اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یا معیدوں کا بھی آپ نے بتایا تھا تو مسئلہ اس کا دوسرا ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ جادو کے اثرات ہیں اور مجھے میرے اوپر بھی ہیں ابھی میں نے پرسو خواب میں دیکھا کہ مجھے کوئی بہت دبا رہا ہے جب جیسے میری آواز میں بھی کر رہی اور پھر جیسے مجھے ماننے کی کوشش کر رہا ہے کوئی ایک دل سے میری آنکھ کھل رہی ہے تو وہ سارا ابھی دیکھا ہے میں نے کہ جادو کے اثرات اتنے زیادہ ہیں جو بچہ آتا ہے پلٹا ہے لیکن پھر اس کو واپس سیکھ لیتے ہیں تو پھر اس کے لیے مجھے کچھ بتائیے اللہ تعالی ہماری جان چھوڑا دے اس عورت سے بہت پریشان ہے بمار ہر وقت بچے کو دشمن بنا دیا ہے میرا مطلب دیکھنا بھی نہیں چاہتا مجھے بہت چکے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالی آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائے دل سے دعا کرتا ہوں اور باقی اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ اس میں رحیمی نمبر بیس کا جو عمل ہے وہ آپ کر لیں اس کے اندر جادو کے دفعہ کرنے کی نیت کریں کیونکہ اس کے اندر تاثیر ہے کہ جادو دفعہ ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو یہ نیت کر لیں اور وہ آپ کا فرما پردار ہو جائے اور جو بھی نیتیں آپ کرنا چاہتی ہیں اس کے اندر آپ کریں تو اس میں رحیمی نمبر جو ہے بیس یہ حضرت حسام علیہ السلام کو یہ دعا ملی تھی تو یہ آپ جو ہے تین سو ساٹھ دفعہ پڑھیں فجر کے بعد اول آخر جو ہے ایک ایک مرد دوسر فاتحہ اور ہر سو کے اول آخر میں ایک ایک مرد پر دروش شیف تو گویا کہ وہ تین سو ہے تو چھے مرد دروش شیف ہوگا اول آخر کے حساب سے اور آخر میں دوسر فاتحہ پڑھ کے دعا کر لیں پانی وانی دم کر کے بچے کو پلا سکتے ہیں بہت اچھا ہے ورنہ یہ کہ پانی دم کر کے پودوں میں ڈالیں اور نیت یہ کریں کہ اس کا اثر اس کو پہنچ جائے تو یہ آپ شروع کر لیں تو دی بیسٹ یہ بہت اچھا ہے اس کے اندر جادو ٹونیں سارے آپ سے بھی ختم ہو جائیں گے اور ان سے بھی اتر جائیں گے لیکن اگر یہ آپ نہیں کر سکتی لمبا لگتا آپ کو تو پھر دوسرا جو عمل وہ نوٹ کر لیں اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا وہ ہے اکتالیس مرتبہ فورٹی ون ٹائم آیت الکرسی اول آخی گیارہ مرتبہ درودہ ابراہیمی اور فورٹی ون ٹائم آیت الکرسی پڑھ کے جو ہے دعا کریں اپنے اوپے دم کریں بچے بھی دم کریں پانی دم کر کے پانی پیئیں تو یہ فورٹی ون ڈیز عمل کر لیں انشاءاللہ اس سے بھی جادو ٹونسی چھوٹکارہ ہوگا اور احالہ سازگار ہو جائیں گے بہت شکریہ حضرت